ویلکم خوش حمدید اور السلام علیکم میرا نام فاروق حسین شاہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فری لانس پاکستان جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گوگل کا جو سرچ کانسل ہے اس کے اندر ہم اپنی ڈومین یا کلائنٹ کی ڈومین لے کے تو اس کی اونرشپ کو ویریفائی کرتے ہیں ہوا یہ کہ میں کجرات میں تھا گاؤں میں گیا ہوا تھا تو مجھے گوگل سرچ کانسل کی طرف سے یہ ای میل رسیب ہوئی ہے کہ جی یہ کوئی صاحب ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ مالک ہیں فری لانس پاکستان ڈاٹ کام کے اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے ڈیلیگیشن کی ہے ڈیلیگیٹ کیا ہے ایک اور بندے کو یا ایک اور فیک ای میل تھا تو میں جو ہی گاؤں سے واپس آئے تو میں نے کہا کہ لیٹس ڈی باغ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ہو سکتا میرے اسپارٹنس کے لیے یا آپ لوگوں کے لیے بھی اس میں کوئی لرننگ کا پوائنٹ ہو یہ خام خواہ میں اس طرح کی چیپ حرکتیں ہوتی رہتی ہیں وقت ضائع کرنے کے لیے ہم بڑے ضروری کام کر رہے ہیں اور یہ پتنی درمیان میں یقیناً یہ آس پاس کہیں کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں موجود جو اپنا حسد برداشت نہیں کر سکتے اور اس طرح کی چونکہ دو چاہ ٹرک سیکھ لیتے ہیں گوگل سے کوڈ اٹھا کر اور پھر اس طرح کی حرکتیں پتہ نہیں کیوں کو سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا میں نے اس کے اوپر کلک کیا don't know this person تو پھر مجھے گوگل نے کچھ instructions وغیرہ دی ہیں اور یہ link open کیا جب یہ link open کیا تو یہاں سے اس کا ایک طریقہ کار تھا آپ کیسے webmaster console پہ پہنچیں گے میں نے جب users and permissions پہ دیکھا تو میں نے نوٹ کیا کہ یہ دو صاحب ہیں جو مالک بننا چاہتے ہیں بغیر کوئی محنت کیے ہوئے اور وہ چاہتے ہیں کہ فریلانس پاکستان بھائی فریلانس پاکستان آپ domain لے لو میں نے تو ویسی domainیں چھوڑ دی ہوں یہ ساری تو کیا آپ فریلانس پاکستان کی شخصیت اس کی پہچان کے owner بن سکیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہے تو آپ کو ساری زندگی پردوں کے پیچھے چھپنا پڑے گا یہ آپ کی اوقات ہے اس کے بعد پھر ہم دوسرے لنک پہ آئے ہیں جی webmaster central یہ آپ کے سامنے لنک اوپن ہو جائے گا یہاں پہ جو domains ہوں گی left side پہ وہ لکھی ہوئی ہیں properties جس کو کہا جاتا ہے گوگل analytics کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے اور فریلانس پاکستان کے سامنے verification details یا جو بھی آپ کی متعلقہ domain ہے اس کے اوپر کلک کریں گی verification details تو یہ آپ کو اس پیج پہ لے جائے گا یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کچھ دیر قبل جو ہے یہ صاحب ہیں جنہوں نے دو دن قبل اس کو html5 اپلوڈ کی تھی اور پھر ownership delegate کی تھی اس بندے نے اس ای میل پہ یہ جو رفس ہے curious signal تو میں نے اس کو delete کرنے کی کوشش کی تھوڑا سا scroller کے نیچے آئے تو یہاں پہ ایک تو میں ہوں جو verified ہوں اور اس کے بعد یہ دو owner نظر آ رہے ہیں تو میں نے ان کو unverify کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے delete نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو c panel پہ جانا پڑے گا دو کام کرنے پڑیں گے ایک تو آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ جو اس نے html5 اپلوڈ کی ہے وہ کہاں پہ ہے اس کو آپ کو delete کرنا ہے اور پھر یہاں سے آ کے ہم دوبارہ اس کو unverify کر کے try کرتے ہیں کہ یہ unverify ہو جائے پھر ہم html کی فائل کو debug کریں گے اس کو دیکھیں گے دوسرے نمبر پہ آپ کو دیکھنا یہ ہے چونکہ کافی عرصے سے میں careless تھا میں نے کبھی نوٹی نہیں کیا فریلانس فاکسن پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا نہ ہی میں اس کو اتنا سیرس انداز میں لے کے چال رہا تھا جو یقینا کوئی نہ کوئی plug-in یا theme ایسا ہوگا جس کے ذریعے ان کو موقع ملا ہوگا یا کوئی اور بھی try کرتے رہتے ہیں لوگ اس طرح کی حرکتیں نیا نیا کام سیکھتے ہیں اور خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بھجاتے ہیں چراغ ساری زندگی پردوں میں چھپ کر ان کو کمزور لوگوں کی طرح وار کرنے پڑتے ہیں بیٹ پیچھے سے سامنے آکے اپنا آپ دکھا کر یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ساری زندگی اسی طریقے سے ناکامیاں ان کا مقدر بنتی ہیں تو پھر ہم آئے ہیں جی اپنے سی پینل کے اندر سی پینل میں آکے ہم نے دیکھا کہ یہ ایک فائل پڑی ہوئی ہے جو کہ نو ستمبر کو اپلوٹ ہوئی ہے جو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ اس کو download کر لیا جائے تاکہ آپ کے پاس ایک backup رہے آپ اس کو اپنے پاس کہیں پہ download کر لیں میں اس کو desktop کے اوپر ہی download کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے اس کو ہم کرتے ہیں delete یہاں بھی آپ نے delete کے اوپر click کرنا ہے skip the trash and permanently delete the file confirm کر دیا واپس آتے ہیں google web master console پہ اور اس کو آکے یہاں سے unverify کے اوپر click کرتے ہیں تو اس نے کہا جی کہ یہ فائل ہے جو آپ کو upload کی گئی ہے یہاں پہ اس چینل پہ تو ہم دیکھتے ہیں یہ نیچے 3903 یہی نمبر ہے ہم اس کو unverify کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ ہم نے فائل کو پہلے delete کیا ہے تو یہاں پہ message آگیا جی کہ یہ جو صاحب ہیں ان کو successfully unverify کر دیا گیا ہے اب ہم دوسرا جو ہے اس فائل کو بھی دیکھتے ہیں اس کی detail بھی آپ چیک کر سکتے ہیں verification detail کہ یہ verified owner ہیں using these methods پہلے اس نے اپنے آپ کو verify کیا پھر اس نے delegation دیا اب ہم یہاں سے اس کو بھی unverify کرتے ہیں click کیا آپ نے unverify کے اوپر اور let's see یہ message آیا کہ جی یہ account جو ہے یہ has been unverified تو یہ ایک process تھا سادہ سا لیکن یہ کہانی ہوں ختم نہیں ہوئی usually ہوتا کہ ہے کہ جب آپ اس طرح اپنے آپ کو ownership کو verify کرتے ہیں تو پھر وہ جو html5 آپ نے upload کی ہوتی ہے یا matter tag وغیرہ آپ نے دیا ہوتا ownership کے حوالے سے وہ delete کر دیا جاتا ہے تو آپ کو دوبارہ سے یہ کام کرنا پڑے گا کہ آپ اپنی property کو یا website کو یا domain کو دوبارہ سے اس کی ownership کو claim کریں گے اور پھر آپ اپنی website کا خیال رکھیں گے اس کی security کا خیال رکھیں گے تو اب میں اس کو دوبارہ سے verify کرتا ہوں اس کے لیے یہ آپ کے پاس پہلے طریقہ کار ہے جو آپ پہلے آپ نے verify کیا تھا matter tag اور html5 کا اب آپ کہتے ہیں verify using a different method یہاں سے آپ نے click کیا اب آپ کے پاس یہ چار پانچ چیزیں ہیں domain name provider اس کے ذریعے جہاں سے آپ نے domain لیا اس کے ذریعے verify کر سکتے ہیں جو google analytics ہے اس کے ذریعے کر سکتے ہیں tag manager کے ذریعے html tag جو میں نے verify کیا تھا html5 کے ذریعے verify کیا تھا تو اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ html5 جا ہے اس کو دوبارہ سے verify کریں آپ نے اس کے اوپر click کیا html5 upload تو آپ کو ایک html verification file وہ دیں گے اس لنک پہ آپ click کریں گے اس کو download کریں گے اور پھر اس کو آپ upload کریں گے اور پھر اس کو آپ browser میں check کریں گے confirm کرنے کے لیے تو ہم use this html verification file کرتے ہیں یہ آپ کو ایک نئی file دیں گے وہ file آپ نے اپنے پاس save کر لینی ہے جب وہ file آپ کے پاس save ہو جائے پھر آپ اپنے c panel میں جائیں گے یہاں سے آپ click کریں گے upload کے اوپر یہاں پہ آپ نے file رکھی ہوئی ہے وہاں سے آپ اپنی file جا اس کو upload کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے اس لنک پہ آئیں گے webmaster console کے آپ کی domain اور اس کے آگے html کا لنک دیا ہوگا اس کے اوپر آپ click کریں گے google اس کو google site verification اس طریقے سے آپ کے پاس message آ جائے گا آگے آپ کی file کا number لکھا ہوگا تو یوں یہ google site verification جو ہے اس کو آپ verify کر سکتے ہیں اس process کے ذریعے دوسرا طریقہ کا رہا ہے html tag کے حوالے سے اس کے اوپر آپ click کریں گے تو اس میں اس نے کہا کہ copy the matter tag below یہ جو matter tag ہوتا ہے google site verification کا it should go in the head section before the first body section تو اس کو ہم copy کر لیتے ہیں ctrl c جو آپ کو نظر آئے گا آپ copy کر لیں اس کے بعد آپ اپنی website پہ جائیں گے backend access میں اور اگر آپ کے پاس backend کی access ہے تو اس کے head میں آپ نے دینا ہے ایک plug-in بھی ہوتا ہے header اور footer کے scripts پرگرہ کے حوالے سے تو آپ کسی ایسے plug-in کو use کر کے header کو access کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ اس script کو paste کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ownership ہے وہ head tag کے حوالے سے بھی وہ دوبارہ سے verify ہو جائے گی اگر آپ ڈی بھی use کر رہے ہیں میری طرح تو theme options پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ integration دکھا ہوا ہے بعض clients ہیں ان کے پاس یہی theme ہوتا ہے تو آپ integration پہ جائیں گے اور یہ جو لکھا ہوا ہے add code to the head of your block یہاں پہ آپ وہ جو meta ہیں جو آپ نے copy کیا تو paste کر سکتے ہیں اور save changes کرنے کے بعد دوبارہ آپ آئیں گے ویب ماسٹر کانسل پہ اور to stay verified don't remove the meta tag even after verification succeeds تو click verify below چونکہ اب ہم نے meta tag دیا ہے لہاسا میں اس button کے اوپر verify کے اوپر click کروں گا اور let's see کہ اب ہمیں کیا message ملتا ہے چونکہ meta tag ہم دے چکے ہیں اپنی ویب سائٹ کے header کے اندر تو یہاں سے آ گیا یہ green tick آ گیا great job https freelancepaksin.com is now verified تو جب یہ message آپ کے پاس آ گیا ہے great job اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا tag بھی verify کر لیا ہے گوگل نے اور file بھی verify کر لیا ہے now you are the legit owner جو نکاب میں نہیں چھپا ہوا جس کے نام کا سب کو پتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ سب لوگوں کو کہ freelance پاکستان domain کس کی ہے کون اس کو run کرتا ہے کون manage کرتا ہے تو اب گوگل کے یہ جو users and permission ہے اس پہ جا کے آپ اس کو refresh کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ صرف آپ کا یا آپ کے client کا نام ہوگا اور آگے permission owner لکھی ہوگی but you need to keep an eye چونکہ یہ کام ہوتا رہتا ہے jealousy کی وجہ سے zip کی وجہ سے ego تباہ ہو جاتی ہے جب لوگوں کی وہ دوبارہ سے اس طرح کی attack کرتے ہیں mostly یہ وہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں جو میدان میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ کے content کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ کی quality کا مقابلہ نہیں کر سکتے یا کسی وجہ سے ان کے ego کا problem anaہ کا مسئلہ بنا ہوتا ہے اور ان کو رات کو نید نہیں آتی کہ کسی طریقے سے روکو بھائی اور بھائی پھونکوں سے یہ چراغ بھجھایا نہ جائے گا نورِ خدا ہے کفر کی حققت پہ خندہ سن اس تھوڑے کہے کو کافی سمجھیں اتنا ہی آپ کے لئے کافی ہے next میں اب ویب سائٹ کی back end پہ جاؤں گا اور اس کو verify کروں گا دیکھوں گا کوئی plugin یا theme ایسا جس پہ breach ہو رہی ہے کوئی weaker areas کو remove کروں گا اور اگر کوئی breach میرے سامنے آتی ہے تو I'll let you know Thank you very much